اسلام علیکم ٹین کلاس کیا حال ہے بچوں ٹھیک ہے آپ ایسے جی ہم نے جو آج سبق شروع کہنا ہے اس سبق کا نام ہے اردو عدب میں عید الفطر اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اردو عدب میں عید الفطر کے مصنف کا نام ہے ڈاکٹر وحید قریشی ڈاکٹر وحید قریشی انیس سو پچیس میں پیدا ہوئے اور دو ہزار نومی ان کا انتقال ہو گیا اب ان کی سب سے بڑی خوبی ذاتی طور پر مجھے تو یہی لگتی ہے کہ یہ میہ والی کے ہمارے اپنے ڈاکٹر وحید قریشی میہ والی میں پیدا ہوئے ان کا اصل نام عبدالوحید تھا ان کے والد چونکہ محمد لطیف قریشی صاحب چونکہ محقن پولیس میں ملازم تھے اس لئے ان کا تبادلہ ہوتا رہتا تھا اسے جوکٹر سائپی سکول کی تعلیم مختلف شہروں میں ہوئی 1944 میں 1944 میں گورنمنٹ کالج لہور سے انہوں نے بی آنرز اور 1946 میں یعنی 1946 میں اور انٹیل کالج لہور سے ایم اے فارسی کیا بعد ازہ آئے ہیں اس کے بعد انہوں نے پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے تاریخ پی ایچ ڈی فارسی اور ڈی لٹ اردو کی ڈگرییاں بھی حاصل کی اور 1951 میں انہوں نے اسلامیان کالج گجرہ والا میں تاریخ کے لیکچرار کی حیثیت سے ملازمت کا آغاز کیا اسلامیان کالج لہور میں تاریخ اور فارسی اور پنجاب یونیورسٹی اور انٹیل کالج لہور میں بھی اردو کے استاد رہی ہیں انہوں نے اردو کے ٹیچر کی حیثیت سے اور انٹیل کالج لہور اور پنجاب یونیورسٹی میں جو ہے خدمات انجام دی اور اسلامیان کالج میں اسلامیان کالج لہور میں انہوں نے تاریخ اور فارسی پڑھائی فارسی جیسے ہم پرشین کہتے ہیں پنجاب یونیورسٹی میں مختلف مناسب پر یعنی منصب کی جمعہ ہے مناسب مختلف احدوں پر انہوں نے کام کیا مثلاً وہ صدر رہے شعب اردو کے یعنی جو اردو ڈپارٹمنٹ تھا اس کے انچارج تھے صدر تھے اور پھر وہ اورنٹیل کالج لہور میں پرنسپل کی حیثی سے جوب کرتے رہے اور ڈین کلیہ علوم شرقی اور اسلامیہ ایک خاص سبجیکٹ ہے اس کی جو ہے اس ڈپارٹمنٹ کے وہ ڈین کے طور پر کام کرتے رہے نائنٹین ایٹی تھری سے نائنٹین ایٹی سیمن تک انہوں نے مقتدرہ قومی زبان اسلام آباد کے صدر نشین رہے مطلب ایک ڈپارٹمنٹ ہے اردو کے لئے جس کا نام انہوں نے مقتدرہ قومی زبان رکھا ہوئے اور یہ اسلام آباد میں موجود ہیں وہاں یہ صدر کے طور پر وہاں کے پریزیڈنٹ کے طور پر کام کرتے رہے پھر مختلف اوقات میں بطور اعزازی مطمید بزم اقبال مطلب اعزازی طور پر بھی انہوں نے کام کیا بزم اقبال لہور میں نازم اقبال اکادمی پاکستان مطمی مغرب پاکستان اردو اکیڈمی لہور خدمات انجام دی یعنی اس وقت کی بات ہے جب پاکستان کے دو حصے ہوتا تھے ایک مشرقی اور ایک مغربی تو اس وقت وہ محتمی میں مغربی پاکستان اردو اکیڈمی لہور لہور میں یہ ڈپارٹمنٹ تھا جس میں یہ کام کرتے تھے چاکٹر وید قریشی اردو اور فارسی زبان ودب کے ایک اہم محقق اور نقاد تھے محقق یعنی تحقیق کرنے والا نقاد یعنی تنقید کرنے والا اب میں آپ کو پہلے بھی سمجھا چکی ہوں کہ ہم عام طور پر تنقید کو نیگٹیف سنس ملیتے ہیں یعنی جب ہم نے کسی کی شخصیت میں کسی کے کام میں کرے نکال لیوں غلطیاں نکال لیوں تو ہم اسے کہتے ہیں یہ تنقید کر رہے ہیں جبکہ لٹریچر میں عدب میں تنقید یا کرٹکس جو ہیں یا نقاد یا کرٹکس کو بہت امپورٹنس حاصل ہے کیونکہ تنقید اصل میں ایک ایسا فن ہے جس میں کسی آپ پرسنیلٹی کہلیں چلیں پرسنیلٹی کہلتے ہیں آپ کیوں سمجھانے کے لئے کہ جب کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی شخصیت کی خوبیوں اور خامیوں پر بغیر بائسٹ ہوئے جانبدار ہوئے بغیر جب اسے ڈسکیس کرتا ہے تو اسے کہتے ہیں یہ تنقید ہے اسی طرح لٹریچر میں کسی کوئی سبھی مطلب شہ پارہ ہو سکتا ہے کوئی نظم ہو سکتی ہے کوئی غزل ہو سکتی ہے کوئی کہانی ہو سکتی ہے کوئی مسمون ہو سکتا ہے یعنی کوئی بھی لٹریچیز جو ہے اس کو لے کر جب اس کی اندر موجود اس کی خوبیوں اور اس کی کمیوں پر خامی نہیں کہوں گی ویکنسز آ جاتی ہیں کمیاں آ جاتی ہیں ان کی کمیوں پر جب وہ روشنی ڈالتے ہیں اور بائسٹ ہوئے بغیر جانبدار ہوئے بغیر اس کو برابر کی اہمیت دے کر خامیوں کو بھی کمیوں کو بھی اور اس کی خوبیوں کو بھی سٹرینگشنز کو بھی تو اس عمل کو ہم تنقید نگاری کہتے ہیں اور یہ عمل کرنے والا نقاد اور انگلیش میں کرٹک کہلاتا ہے تو نقاد جو ہے تنقید نگاری ایک بہت اہم اور بہت مشکل کام ہے تو ڈاکٹر وحید قریشی جو تھے ایک تو ان کی محقق یعنی تحقیق وہ مختلف ٹاپکس پہ تحقیق کیا کرتے تھے اس کی ان کی حیثیت جو ہے وہ بہت مستند ہے اور دوسرے ان کی تنقید نگار ہونے کی حیثیت جو ہے وہ بہت مستند تھے وہ نقاد بھی تھے یعنی تنقید نگار تھے ان کا زیادہ تر سرمایہ عدب تنقیدی کتب پر مشکل ہے یعنی انہوں نے جو لٹریچر میں کتابیں لکھیں وہ زیادہ تر تنقیدی کتب ہیں تنقیدی کتب ہیں یعنی انہوں نے مختلف اصناف نصر کو لے کر مختلف مصنفین اور شورا کی کتابوں میں سے کوئی مزہمین لے کر کوئی ان کی جو ہے شہپارہ لے کر اس کے بارے میں انہوں نے ڈسکس کیا ہے تو جو ان کی زیادہ تر کتابیں جو ہیں وہ اسی پر مشتمل ہیں اگرچہ وہ اردو اور فارسی میں شیر بھی کہتے تھے مطلب اب ان کی ہم نے ابھی تک دو حیثیتیں پڑی تھی ایک حیثیت جو ہے ان کی محقق کے طور پر دوسری حیثیت ہم نے پڑی تھی نقاد کے طور پر تنقید نگار کے طور پر اب یہ تیسری حیثیت بھی شامل سامنے آگئی ہے کہ وہ شائر بھی تھے اور شائری وہ اردو میں بھی کرتے تھے اور فارسی میں بھی کرتے تھے لیکن ان کی بنیادی حیثیت محقق اور نقاد کی ہی ہے یعنی گو کہ وہ شائر بھی تھے لیکن زیادہ تر ان کو جانا پہچانا جاتا ہے ان کی تنقید نگاری کی وجہ سے اور ان کی تحقیق کی وجہ سے ان کے علمی و عدبی کارناموں پر حکومت پاکستان نے انہیں تمغہ برائے حسنکار کر دی گی اور صدارتی اقبال ایوارڈ بھی اتا کی یعنی انہیں دو قسم ملے عزازات ایک تمغہ برائے حسنکار کر دی کا عزاز ملا اور دوسرا صدارتی اقبال ایوارڈ ملے یعنی صدارتی کے مطلب یہ ہے کہ ملک کے صدر جو ایوارڈ اتا کرتے ہیں وہ تو صدر پاکستان نے انہیں اقبال ایوارڈ اتا کیا ان کی تصنیف میں اساسیات کلاسی کی عدب کا تحقیقی مطالعہ اچھا ان کی یہ والی بک ہم نے اپنے ماسٹرز میں بڑی تھی کلاسی کی عدب کا تحقیقی مطالعہ اقبال اور پاکستانی قومیت مطالعہ عدبیات فارسی پاکستان کی نظریاتی بنیادیں مقالات تحقیق تنقیدی مطالعہ اردو نصر کے میلانات اچھا یہ والا جو ہے نا اردو نصر کے میلانات اس کو بطور خاص ہائلائٹ کیجئے گا کیونکہ آپ کا جو سبق ہے نا اردو عدب عید الفطر اس کا ماخذ یہی ہے ماخذ کا مطلب ہے وہاں سے اخذ کیا گیا وہاں سے لیا گیا تو ان کی کتاب اردو نصر کے میلانات یہاں سے وہ مضمون لیا گیا ہے کہ اردو عدب میں عید الفطر اور آپ کے ٹیکس میں اسے شامل اور میر حسن اور ان کا زمانہ مطالعہ حالی یعنی اس میں انہوں نے حالی کی ساری پویٹری جو ہے اس کو ڈسکس کیا ہے اور میر حسن ایک اور بہت بڑے جو ہے شائر تھے اولین کلاسیکل اس میں آتے ہیں تو ان کے بارے میں انہوں نے اس کا مطالعہ کیا ہے اور ان کے بارے میں لکھا ہے تو یہ ان کی کتابیں ہیں جو یہاں چند شامل کی گئی ہیں ڈاکٹر وحیف توریشی نے اب ذرا آ جائے کہ آپ کا چپٹر اردو عدب میں عید الفطر اردو عدب میں عید الفطر جو ہے آپ اس کے مقاصد دیکھ لی یہ تدریسی مقاصد کون کون سے ہیں پہلا مقصد تو یہ ہے اس کا کہ اردو عدب میں اسلامی تہواروں کا تعارف کروانا مطالعہ اس چیز کا تعارف کروانا اس چیز کے بارے بتانا کہ اردو عدب میں اردو لٹریچر میں کون کون اسلامی تہوار جو ہیں وہ کون کون سے منائے جاتے ہیں تو اس میں یعنی منائنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کے بارے میں پویٹری کی گئی ہے زیادہ تر تو یہاں سپیشلی انہوں نے اید الفطر کا حوالہ یعنی یہاں ہم نے جتنا کچھ بھی پڑھنا ہے وہ اس حوالے سے پڑھنا ہے کہ اردو لٹریچر میں شاعری میں اور نسر نگاری میں اید الفطر کو کس طرح جو ہے وہ اہمیت حاصل ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ سارا مواد کس طرح استعمال ہوتا ہے وہ بکی ہے دوسرے ڈاکٹر وحید وہ محقق تھے لیکن وہاں ہم نے ان کے اسلوب کے بارے میں نہیں پڑھا تو یہاں آپ پہ دیکھیں کہ ان کا اسلوب ہے کیسا پڑھ کے ہمیں پتا چلے گا کہ وہ خاصا سادہ لکھتے تھے مطلب لفاظی کرنے کی کوشش نہیں کرتے تھے بلکہ بات کو ایکسپلین کرنے کے لئے سادہ زبانی استعمال کرتے تھے تو ان کے آپ اسلوب کو یعنی ان کا طریقہ بیان جو ہے اس کو اسے آگا ہوں گے پھر تیسرا ہے اسلامی تہذیب و تمدن معاشرت رسوم و رواد سے واقفی دلانا اچھا اس چیز کو سرکل کر لیجئے آپ بطور خاص یوں سمجھئے کہ یہی وہ پوائنٹ ہے جو آپ کی پورے جو سبق ہے اس کے اوپر بیس کر رہا ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کی مین تھیم یعنی مرکز یہ خیال ہے چوتھا اس کا تدریس کی مقصد ہے کہ طلبہ کو عدب پارے کی روشنی میں مشاہدات کو بہتر انداز میں تہہیر کرنا سکھانا یعنی آپ کو سب کچھ ہم بھی دیکھتے ہیں آپ بھی دیکھتے ہیں ہم سب دیکھتے ہیں کہ دیکھتے ہیں تہوار دیکھتے ہیں تو اس کو کس طرح دیپلی دیکھنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے محسوسات کو بیان کر سکیں پانچویں طلبہ کو مضمون اور افسانے کی سنف سے آگا کرنا یہ ایکسرسائز کے اندر مضمون اور افسانے کے بارے میں اس کا انٹروڈکشن ہوگا تو یہ تدریسی مقصد ہے اس کے ساتھ ہی میں اجازت چھاؤں گی بیٹا اگلا لیکچر انشاءاللہ پھر کل پر سن آپ تک آ جائے گا پھر اس کے بعد میں آپ ہومورک پہ دوں گی فی الحال تو ابھی جو آپ چھٹیوں سے پہلے میں نے عید کی چھٹیوں سے پہلے جو اسائنمنٹ دی تھی مجھے اس کا رسپونس چاہیے اللہ حافظ